کرنے کیلئے بلایا تھا تو میں ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں چاہے وہ میڈیا سے ہوں چاہے وہ میری پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں یا وہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہوں جنہوں نے میرا بھرپور اس میں ساتھ دیا خصوصی طور پر میں نام ضرور لینا چاہوں گی امجد پرویز صاحب کا جو میرے لائر رہے ہیں انہوں نے جس طرح پانچ چھ سال میرے مقدمے حق اور سچ کے لیے جسٹس کے لیے جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں فائٹ کیا ہے انہوں نے میں ان کے لیے ان کی بھی بہت شکر گزاری پاسپورٹ کیس میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ مجھے اپنا پاسپورٹ تین سال کے بعد واپس مل گیا لیکن میں یہ سوال تو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ وہ پاسپورٹ رکھا کیوں گیا تین سال مجھے کیوں محروم رکھا گیا میرے بنیادی حق سے جو کہ ایک سٹیزن آف ایز سٹیزن آف پاکستان میرا حق تھا اور میں آج قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کیا میری قوم جانتی ہے کہ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا تین سال لہور ہائی کورٹ میں وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں یہ وہ کیس ہے جب میں دو ہزار انیس میں جلسے کر رہی تھی اور میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے جلوس نکال رہی تھی اور عوام کو موبیلائز کر رہی تھی تو یہ فتنہ جو فورن فنڈڈ فتنہ اس وقت یہ پرائیم منسٹر تھا اور اس وقت یہ ایک پیج پہ بھی تھا تو اس کو خوف ہو گیا کہ اگر عوام میرے خلاف کھڑی ہو گئی کیونکہ جلسے بہت بڑے بڑے ہو رہے تھے رات کو تین تین بجے تک وہ جلسے ہو رہے تھے تو پھر ان کے پاس میرے خلاف کوئی کیس تو تھا نہیں تو انہوں نے انویسٹگیشن کے سلسلے میں مجھے اریسٹ کیا جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا ففٹی سیون ڈیز انہوں نے ناب میں مجھے حب سے بے جاں میں رکھا اور ناب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے ناب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لئے تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں کیونکہ ناب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لئے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک بیریکس کی طرح کے ہیں وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں تو پھر پکڑ تو لیا کیس بھی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا دے کیئر سینٹر ہے ناب کے ہیڈ آفس میں وہاں پر انہوں نے وہاں مجھے اس کو خالی کرایا وہاں پر انہوں نے مجھے 57 ڈیز حب سے بے جاں میں رکھا اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کوئلو کی کونسی کتاب پڑھ رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا مینیو کون بناتا ہے پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی حیرارکی کیا ہے وہ جو ان کے وہاں جو ناب کا سٹاف تھا ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا پھر مجھے جیڈیشل کر دیا گیا ففٹی سیون ڈیس کے بعد اور مجھے کوٹ لکپت جیل بھیج دیا گیا جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیالے تقریباً ڈیڑھ مہینہ رہی ہوں گی تو کل ملاکہ یہ تین مہینے سے زائد کی بلکہ شاید ساڑھے تین مہینے سے زائد کی قید تھی لیکن اس پورے عرصے میں اور آج تک اس بات کو بھی اب تین سال ہو گئے ہیں آج تک میرے خلاف وہ کیس ریجسٹر نہیں ہو سکا نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آر میں انہوں نے تین سال میرا پاسپورٹ رکھا بلکہ تین سال صرف پاسپورٹ نہیں رکھا سات کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوئے اب میں اس کیس کی جو اب جو جس اس میں رکھا ہوئے میں اس کی کوشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی اپلیکیشن دائر کروں گی بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ تین سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پر تین سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس اسی طرح پینیما کیس میں میری بریت ہوئی اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس بلکہ یہ پینیما کا جو مقدمہ ہے یہ تو دو ہزار سولہ کی آخر بنا تھا چھ سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتی رہی چھ سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا دیر سو سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی سوال یہ نہیں ہے کہ چھ سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی سوال یہ ہے کہ چھ سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا اس کو چلنے دیا گیا اور اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ چھ سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا تو آج قوم کے سامنے جواب ہے مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں میری وہ اپلیکیشن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں میں نے دائر کی تھی دو سال کی میند جس میں کہا گیا تھا وہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہے تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی وہ جو ہوا ہے جو فاول پلے ہوا ہے جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا طاقتور فارمیٹیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا تو یہ سارا کھیل رچایا گیا بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اگر وہ پینیما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا اور میرا پینیما کا جو میرا کیس تھا لوگ کہتے تھے جالی ٹرسٹ ڈیڈ اور اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا یہ بھی قوم نہیں جانتی وہ جھوٹ بول بول کے وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹ پین پین کے کیلیبری کوین کہہ کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کیلئے مجھے ایڈر اور بیٹر کہا گیا اور اس پر مجھے سزا ہوئی کیلیبری پر نہیں ہوئی ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیانے اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپٹیز ہیں یہ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں چھ سال گزر گئے ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپٹیز کے مالک ہیں اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا اس کو یہ کنوینینٹلی مائنس کر گئے میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی ایمپائر تھی جس کو کنوینینٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینینٹلی کھا گئے ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ویٹ کیا ان کو کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا کبھی نیب کا ذکیل بدل جاتا تھا اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماوں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابعے ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا تو یہ میں قوم کی لئے بتا دوں ان کی انفرمیشن کے لئے ان کے نالج کے لئے کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی دو وکلا وہی دو پروسیکیوٹر رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا جس دن میری بریت ہوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں آٹھ مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پینما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی ابھی میں نہیں کروں گی پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاول پلے ہوا کس طرح سے سازش ہوئی سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات وہ میں قوم کے سامنے لے کر آنگی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لوہ ہے نیب کا جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں نہ میں نے وہ اویل کی ہیں نہ اس کے تحت مجرد ملے مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پر ریلیف ملے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی چار مہینے جب اڈیالا میں میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی اور پھر آپ کے اندر اتنی حمد کہ آپ اس کو این ارو کہیں این ارو یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سر بازار جو رسوا ہو گیا سر بازار کی حقیقت آج قوم کے سامنے آگئے آپ کی اتنی حمد کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو آپ جائے نماز بچائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی ان کو سزا دلوائی صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیراعظم بننا تھا کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیراعظم نہیں بن سکتا تھا این ارو اس کو کہتے ہیں کہ ماں مہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی تب بھی آ رہی تھی کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نائب عدالت سے وہ یوں مو چھپا کر ایک صحاب نکل رہے تھے جن دروں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے شوقت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے تو کبھی مافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این ارو کہیں این ارو یہ ہوتا ہے این ارو یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی اور وہ آج تک باہر بیٹھیں یہ این ارو ہوتا ہے این ارو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے جو این ارو کے پچھلے سربرا تھے اکبال آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیس پلے لیں کیا این ارو اس کو کہتے ہیں این ارو اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ در جائیں آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں ناب میں ڈال دیں حب سے بے جاں میں رکھیں کیا این ارو اس کو کہتے ہیں اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکپت کے ڈیت سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چار پائی رکھی ہو اور باتروم اور کمرے میں دیوار نہ ہو این ارو اس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دار صاحب این ارو کے بعد آئے ہیں میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا ظلم نے ایک دن مٹنا تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا جو ظلم ہے اس کی شیل پلائی بہت چھوٹی ہوتی ہے دار صاحب کو اس ملک سے جانا ہے کیوں پڑا واپس آنا تو بات کی بات ہے پہلے بتائیں اور آپ کے موہ پہ قدرت کا ذرناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس دار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے اور دار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این ارو کی نہیں ہے دار صاحب کی واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے دار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالہ میں ہو رہی ہیں نا ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات ہی ہوتی ہے کہ دار صاحب واپس آگئے ہیں تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے روپیہ مستحقم ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بیتری کے سائنس دکھا رہی ہے اوپر جا رہی ہے ڈیزل اور پیٹرل کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں اور دار صاحب کیونکہ ایکسپیرینس آدمی ہے بہت دفعہ ملک کو معاشی بہرانوں سے نکال چکے ہیں ایسے معاشی بہرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے جو ان کی گفتگوے آپس کی وہ یہ ہے کہ اب دار صاحب واپس آ گئے ہیں ایکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں اور ایکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا اصل میں تکلیف یہ ہے دار صاحب سے تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے باطل کو مٹنا ہوتا ہے حق کو آنا ہوتا ہے آج جب تمہارا بھیانت چیرہ نظر آ رہا ہے کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو شہباز شریف کو گرفتار کرو اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں کوئی کیس ہو تو کروں نا مجھے نہیں پتا تم جیسے مرضی کرو اور اس کے بعد کبھی آپ جسٹس جعوید اقبال صاحب کو بلاک میل کر کے کہیں اب وہ بیچاری طیبہ گول جو ہے وہ اپنی ویڈیو لے کر ایک وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا جو نایب کا چیرمن ہے وہ مجھے بلاک میل کر رہا ہے تو اس کو بھی ایک مہینہ حب سے بے جاں میں رکھ لیا اس سے وہ ویڈیو لے لی کہ ہاں میں ایکشن لیتا ہوں اور بعد نے پتا چلا کہ وہ ویڈیو دکھا کر وہ جعوید اقبال صاحب کو بلاک میل کرتے رہے یہ تو اس کے اعتصاب کی اصل حقیقت ہے شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی معافی مانگنے کی بجائے این ار او این ار او کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے میں بتاتی ہوں تمہیں این ار او کیا ہوتا ہے این ار او فتح کیا ہوتا ہے این ار او ہوتا ہے جب تم نے اپنے گھر کی بنی گالہ جس کا نام منی گالہ ہے اس کی ریگلرائزیشن کیلئے تم نے جالی ڈاکیومنٹس جمع کر آئے اور اس پر بھی تمہارے ساکب اور نصار نے تمہیں صادق اور امین کا سرٹیفیکٹ دیا وہ صداقت اور امانت کی داستانے پر پوری دنیا نے سنی این ار او اس کو کہتے کہ جب تمہیں جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی تم نے اسی دن فراغ ہوگی کی کیس ختم کرا دیئے بلکہ جو پنجاب میں بیروکرسی کے تبادلے کیے وہ کیے ہی اس لیے کیونکہ تم فراغ گوگی کے کیسز پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ فراغ گوگی نے جو بھی کمایا تھا اس کی فرانٹ وومن وہ پیرنی پنکی تھی اور تم تھے اس کے سب فوٹ پرنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے بنی گالہ کی طرف اور جس نے کہا کہ تمہاری ناپیاں اسٹیبلشمنٹ چینج کرتی ہے اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کو تم نے چیف مریسٹر پنجاب بنا دیا اس کے بیٹے کو بھی کل لہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل ہے جس کے پاس کورٹ کے پاس اتنے بڑے بڑے اف آئی آئی کے پاس ثبوت ہے اس کی منی لانڈرنگ کے اس کے حق میں کل فیصلہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اے نارو تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں تمام بٹھا لیں آپ حکمران کسی کے خلاف ملا کے اتنا کوئی کیس نہیں ہوگا جو اس کے خلاف ہے فورن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا فراغوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا اور آپ یہ دیکھیں اے نارو فراغوگی کو کیسے ملا اس کو رات و رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا اے نارو اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اے نارو اس کو کہتے ہیں اور پھر تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی تو جب مریم جیل میں تھی تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمیں تب مریم خاتون نہیں تھی تم تو خواتین عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے میری جو اپ برنگنگ ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عمران پہ پرسنل اٹیک کروں لیکن کس سے چھپیوی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے مریم نواز کو اڈیالا جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے اس کو نیب میں حبز بجا میں رکھا مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھ پت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیت سیل میں پھینکا سزائے موت کی چکی میں رکھا مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اس کو تم نے چھ سال چھ سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا اس وقت مریم نواز خاتون نہیں تھی اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا عورت کارڈ نہیں کھیلا وقتم کارڈ نہیں کھیلا تو تم یہ خاتون خاتون کی رٹنا لگا جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینفٹ نہیں لیا تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی دیوارے پھیلان کے بھاگ جاتے ہو اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس حمد کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا تم تو بات کرنے کے قابل نہیں جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا تو اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں اس وقت میں خاتون نہیں تھی یا خاتون صرف وہی ہے جو بنی گالا میں چھپکے بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیروں کی انگوٹیاں لے کر بھی آج ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں میں تو چھ سال سے سڑکوں پہ ہوں لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرکرو ہوتا ہے اس بات کا مزہ ہی اور ہے میں تو قدرت پہ قدرت کی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں مجھے کوئی حسوس نہیں میں آج بھی وکتم کارڈ نہیں کھیلتی جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے چھ سال میں کرائی ہے میں خود بھی میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہوسکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی جو کے خلاف ظلم کے خلاف انتقام کے خلاف جالسازی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاروں اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے تمہاری طرح بنی گالہ میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی زمانتیں نہیں کرا تھی پھرتی تھی میں تب بھی میں خاتون تھی جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی پرویز عشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اس کی سکرین ٹوٹ گئی تب بھی میں خاتون تھی خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو تم نے جس طرح جو جس طرح تم نے چلیں یہ تو سیاسی ہو گیا نا تم جس طرح فراسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو سٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی دفت بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں حزبن نہ ناراض ہو جائے یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی چلیں مریم نواز کو چھوڑ دیں وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے آپ کو ڈر لگتا اس سے آپ مجھے صرف یہ بتائیں آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں تو یہ جو عونریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ نے للکارہ جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے کیا الفاظ استعمال کیے آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لے گے جج زیبا نام بھی لیا اور ان کو کل اس کے اندر مافی مل گئی تو بات یہ ہے کہ اتر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں اترام کرتی ہوں ایز ای جج بھی تو انہوں نے مافی دے دی بڑے دل کا مظاہرہ کیا درگزر کا مظاہرہ کیا لیکن میں عدلیہ سے بڑے عدب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی یہ فراخدلی کا مظاہرہ جو ہے نا اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا اگر آپ اس قسم کے انسان کو ماف کریں گے جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بتمیزی کرو جملے کسو الزام لگاؤ بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے لیکن آپ وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھستی ہوئی نظر آئے تو جا کے مافی مانگ لیں اور آپ کیا خیال ہے کہ جب وہ جج زیبہ سے مافی مانگنے گئے تھے تو وہ اس لئے مافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے ان کا ٹریک ریکرڈ اٹھا کے چیک کر لیں وہ جج زیبہ صاحبہ سے مافی مانگنے اس لئے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ مافی نہیں مانگی تو میں جسکوالیفائے ہو جاؤں گا میں توہین عدالت میں جسکوالیفائے ہو جاؤں گا تو یہ مافی انہوں نے اپنی جان بچانے کیلئے مانگی اور جج زیبہ صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے اس کی کبھی مافی دینے سے پہلے جج زیبہ صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو مافی ملنے چاہے یا نہیں ملنے چاہے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب مافی ملتی ہے تو آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں پھر اب کس کے موں پہ فلٹر لگا ہوگا کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہوکے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے جرائے دھمکائے جھوٹا الزام لگائے بلی کرے اور اس کے بعد جا کے مافی مانگائے گا پھر سب کو مافی دینی پڑے گی پھر تلال چودری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی مافی دینی پڑے گی پھر جو دانیال عزیز صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو بھی مافی دینی پڑے گی پھر نیحال حاشمی صاحب کو بھی مافی دینی پڑے گی اور ان کو مافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ سیاسی لوگ ہیں اس شیطان کو آپ نے مافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا وہ اور زیادہ ایمبولڈن ہوا ہے آج اس کو پتا ہے کہ جو چاہے کر لو بعد میں جا کے مافی مانگ لو اور دیکھیں ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری یہ اے آر وائی کو وہ آنکر ہیں شاید ماریا ماریا میمن ان کو انٹرویو دے رہے تھے اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا میں اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہتا ہے وہ اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہیں وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے اندازہ لگائیں آپ سائفر گم ہو گیا مجھ سے وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا تو کوئی بات نہیں یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں یہ وہ تو نہیں تھا نا یہ پاکستان کی امانت تھی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں کتنے سائفر آئے ہوں گے پاکستان کو لاکھوں آئے ہوں گے آج تک کوئی سائفر غائب ہوئے کہیں وہ سائفر بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا غائب ہو گیا اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی الزام یہ نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا وہ بھی الزام ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا میں نہیں کہہ رہی ہے یہ عمران خان فتنہ خان خود اپنے انٹیویو میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی الزام جو سنگین نویت کا الزام ہے وہ یہ نہیں وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ کہ آپ نے جالسازی کی اس سائفر کے اندر آپ نے منٹس آف دو میٹنگ تبدیل کیے آپ نے زیرو جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی اتا پتا تھا آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو تلنگے کو لاکر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائیم منسٹر آفیس میں کہ کھیلو بائیس کروڑ کی تقدیر سے اور آپ جانتے ہیں کہ اب فورن آفیس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرائیم منسٹر کیا کہتے ہیں اب جو وہ بین الاقوامی دنیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ سائفر کے ساتھ کیا ہوگا اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس ٹیمپرنگ کی بنیاد پر اس فوجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ ٹوڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا جب آپ جھوٹ بولتے ہیں سازش گھڑتے ہیں تو یہ تو پھر ہونا تھا نا آپ نے رونا دھونا تھا کیونکہ جھوٹ کی شیلس لائف نہیں ہوتی اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکسلا کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی جس قسم کے رقیق حملے آپ نے انسٹیکیوشنز پہ کیے آپ کو شرم آنی چاہیے میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے لگائیں جی ویڈیو آواز اونچا کریں پلیز جالسازی پر چلتا ہو خفیہ ملاقاتوں پر چلتا ہو وہ شخص یہ آج اس حاگدار پر الزام لگا رہا ہے اس پہ میں بات کر چکی ہوں لیکن آپ نے پہلی دو ویڈیوز دیکھی جس میں یہ فتنہ جو ہے یہ تعریف کر رہا ہے افواج پاکستان کی جینرل باجوا کی تعریف کر رہا ہے اور آخری ویڈیو آپ نے دیکھی یہ پرسنور ٹیکس علا کے جلسے کی ویڈیو ہے تو ان دو ویڈیوز میں کیا فرق ہے اس میں اقتدار اور کرسی کا فرق ہے جب اقتدار میں تھے تو جینرل باجوا بھی بہت اچھے تھے آمڈ فورسز بھی بہت اچھی تھیں افواج پاکستان بھی بہت اچھے تھے کیونکہ وہ ہر چیز میں ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں ان کو سپورٹ کیا تو وہ بہت اچھے تھے اور اب only six months apart آج کی گفتگو سن لیں جو ٹیکس علا کے جلسے میں کیے فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اب نہ اقتدار رہا نہ کرسی رہی فرق یہ ہے کہ ایک پہلا شخص ہے پاکستان کی تاریخ کا جس نے نیوٹرل جیسے لفظ کو گالی بنا دیا اس کو الزام بنا دیا کیوں بنایا نیوٹرل لفظ کو جو آپ کا آئین کہتا ہے جو آپ کا قانون کہتا ہے آپ نے اس کو گالی کیوں بنا دیا کیونکہ آپ کی نیپیز بدلنے سے انکار ہو گیا آپ کی بے ساکھیاں جس پہ آپ چار سال کھڑے رہے دو ہزار گیارہ میں جو بے ساکھیاں آپ کو ملیں وہ آپ سے لے لی گئیں کیونکہ آپ ان بے ساکھیوں کے بھی اہل نہیں تھے آپ اتنے نا اہل اور نالائک شخص تھے کہ بے ساکھیاں بھی آپ کو کھڑا نہیں کر سکیں بھئی اتنی آپ کو اگر آپ ہر روز کہتے ہیں میں بڑا مقبول ہوں تو اگر اتنی مقبولیت پہ آپ کو انحسار ہے تو کیوں بار بار نیوٹرل سے فریادیں کر رہے ہیں کیوں بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں یہ دعائیں ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنک بن جائیں میرے ناک بن جائیں میرے ہاتھ بن جائیں جیسے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں وہ بنے تھے یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے یہ دو اشخاص کی گفتگو نہیں ہیں یہ دو لوگوں کی گفتگو نہیں ہیں یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام عمران خان ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھی تو وہ اقتدار میں تھا جب اٹیکس کر رہا ہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا ہے یہ ہے اس شخص کی حقیقت آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا آپ اس کی ناپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا آپ اس کے مخالفین کو اٹھا اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا آپ ان کے ناک بن جائیں آنک بن جائیں ہاتھ بن جائیں اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں اس کے مخالفین کو ماریں اور یہ اس کے لئے میدان خالی کریں تو یہ آپ کی تعریفیں کرے گا اور وہ شخص جو رات کو ایوانِ صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے این نارو مانگتا ہے جب این نارو نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بتمیزی شروع کر دیتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو کسی دائرے میں ہو تمیز کے دائرے میں ہو ایشو بیسٹ ہو تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان چوکیداروں کو چھوڑ دوگے کیا تم انسٹیوشنز کو چھوڑ دوگے مطلب وہ چوکیدار جو ہیں اگر وہ وطن کی جو بورڈرز ہیں ان کی حفاظت چھوڑ کے وہ بنی گالا کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پھر چوکیدار ٹھیک ہے بنی گالا میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں اتنے آنسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں بطورے پرائیم منسٹر آپ کے آفیس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی ہیں تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور جب آپ کو اینا رو نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں بتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں وہی جو آپ نے پی ٹی آئے کے لوگوں کو اب مریم اورنزے کے ساتھ جو لندن میں ہوا کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو سپاہی اپنی جانے قربان کرتے ہیں سیاچن بورڈرز پہ کھڑے ہو کر آج بھی جو جنگ ہے اس کی جو دہشتگردی کی جو جنگ ہے اس میں آج بھی جوان بھی اپنی جانے دے رہے ہیں آفیسرز بھی اپنی جانے دے رہے ہیں اور اقتدار میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں اقتدار سے جب آپ باہر آتے ہیں ہیلیکاپٹر کریش ہوتا ہے اس میں آپ کے جنرل سے لے کر نیچے چھوٹے سپاہی تک شہید ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو بھی ان کو بھی تضحیق کا نشانہ بنایا آپ نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلائیں ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو یہ تو کوئی ملک کا بد ترین دشمن نہیں کرے گا اور آج آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ انسٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ای سی پی میں نے کیونکہ آپ کی چوری پکڑ لی اور وہ چوری اتنی بڑی تھی کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس کو آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا جس سال آپ جس نظام پر سامپ بن کے بیٹھے رہے جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام نے ای سی پی کے تھروں اور آپ کے ناک کان اور آنکھوں نے ای سی پی کے آپ نے فورن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کے رکھا کبھی نہ کبھی اس نے سامنے آنا تھا جب وہ سامنے آیا تو اتنی گلیرن چیزیں عوام کے سامنے آئی کہ آپ نے کروڑوں روپیہ جو باہر کے ممالک ہیں دشمن ممالک ہیں ان سے لیا پاکستان کو ڈی سٹیبل آئیز کرنے کیلئے اور وہ ہی آپ نے کیا تو جب تک فورن فنڈنگ کا معاملہ رفا دفا ہوا تھا دبا کے رکھا ہوا تھا تب تک ای سی پی کا چیئرمن جس کو آپ نے خود لگایا وہ بہت اچھا تھا وہ ایک بڑا آنسٹ آفیسر تھا جب اس نے آپ کی چوری پکڑ لی جب اس نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا آپ کا چیرہ عوام کو دکھایا تو وہ برا ہو گیا وہ کرپٹ ہو گیا تو آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ والے نیوٹرلز چاہیے جن جو ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لے کے دیتے جو آپ کے میمبرز کو مجبور کرتے کہ وہ عمران کو ہی ووٹ دیں جو جب سینٹ میں الیکشن ہو یا کہیں اور بھی الیکشن ہو یا ووٹنگ ہو وہ پکڑ پکڑ کے آپ کے میمبرز کو اور محالفین کے اپوننٹس کو لے کر آئیں اور کہیں کہ ووٹ ڈالو زبردستی آپ کس بات کے لیے رو رہے ہیں جو تمہارے مقدمات پر تمہارے جرائم پر تمہارے قصور پر پردہ ڈالے وہ آنسٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور جو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑے تمہیں ایکسپوز کرے وہ کرپٹ بھی ہے وہ غلط بھی ہے اس کے گریبان کو بھی پکڑنا ہے تو مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا ہے کہ آپ نے آپ سوچیں جب اس نے جو بتمیزی کی ہے ٹاکس الہ کے جلسے میں جہاں اس نے کہا ہے کہ کیا آپ ان چوکیداروں کو ماف کر دیں گی میری بہنیں ماف کر دیں گی تو وہ جو سیاچین میں کھڑا سن رہا ہے جب اس تک یہ بات پہنچے گی جو سرحدوں کی حفاظت پر میرے بھائی اور بیٹے کھڑیں جب ان تک یہ بات پہنچے گی تو ان کو کیا پیغام ملے گا ان کے دل پر کیا گزرے گی ہر چیز کو آپ نے اپنی گھٹیا سیاست کی نظر کرنا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایشو پہ بات کریں ہم سب سنیں گے لیکن یہ رونا دھونا جو ہے نا کہ مجھے میری ناپیز کیوں نہیں بدل رہے مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے میرے کرچز کیوں نہیں بن رہے میری بے ساکھیاں کیوں نہیں بن رہے مجھے اقتدار کیوں نہیں لے کے دے رہے اقتدار کوئی لولیپاپ ہے جو اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے مجھے 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 اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ واپس آئیں اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میرے کیس کے ثرو کیس وہ میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میہ نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے کیونکہ میہ نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا جس کیس میں ان کو سزا ملی ہے ان پر کیس ہی یہ تھا کہ سواپٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکلی ہیں اور آج یہ جو این آر او این آر او کا راگ الابرہ ہے نا مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پین ایما کا اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر جب پین ایما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا پوری پی ٹی آئی امران خان سمیت فرنٹ روز پہ تانگ پہ تانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی اور اپنے من پہ حسن صحافی بھی وہاں بٹھائے ہوئے تھے تو اس وقت تو جا کے روز کیس سنتے تھے اگر آپ کے پاس آج کوئی ثبوت ہوتا میں نے امران پہ کوئی کیس کیا ہوتا تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ہے ثبوت پکڑیں سزا دیں نواز شریف کے خلاف میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے وہ ثبوت نہیں ملا اور پین ایما کیس وہ کیس تھا جب امران پرائیم منسٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں انہی جسٹس اترمین اللہ نے اور جسٹس گل اورنزیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پین ایما کا ابھی امران پرائیم منسٹر تھا انہیں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تب ہی تو زمانت ملی تھی تو آپ اس کیس کو آپ این ارو کہہ رہے اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میاں صاحب آپ خود کریں گے لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے دوسری بات آپ نے کیا کی جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ دا کرنا چاہتے ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی انہی کی وجہ سے ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چیرہ پوری دنیا نے دیکھا اب وہ این ارو این ارو ڈیل کا راہ گلاپنے پر مجبور ہیں لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زمناتے دار قدرت کا تھپڑ ان کے موں پہ پڑا ہے اور ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے فرسٹریشن سے پتا چلتا ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں میری بات سنیں نہیں نہیں میں لادلہ وادلہ کچھ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا لادلہ ہمارا نہیں ہے لیکن اگر لادلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بچارے کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی ہے جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی مو چھوانے کی جگہ نہیں ملے جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا بڑا ضروری ہے ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کی ہوئی دیکھیں ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتر منلہ صاحب نے ان کو معافی دے دی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے کیونکہ یہ بہرحال اس کی توہین تو ہوئی ہے معافی ملی ہے توہین تو ہوئی ہے اور جد صاحب مجھے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا میں نہیں چاہتی کہ اس کی اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہوں اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا فورن فنڈنگ کیس آپ لے لیں اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا نہ صرف پیسہ لیا لاکھوں ڈالر لیے ان کو اپنی جیب میں ڈالا ملازموں کے نام پر وہ منگوائے اپنے جماعت کے عراقین کے نام پر منگوائے اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے اور کہ دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے جی آپ کلاس فور میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لی اور اس کے بعد آپ نے مسٹ دیکلریشنز کی سب سے سب کیسز کا جو باپ ہے نا حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہے توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے توہین والا جرم بھی سنگین ہے لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے کیونکہ فورن فنڈنگ پکڑ کر ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے اور دشمنوں نے خود نہیں کیا عمران کے ثروب کیا اس فتنے کے ثروب کیا اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فورن فنڈنگ کا توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی کیا گھڑیاں بیچی نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا اس کے بعد کہیں جا ڈیکلیئر بھی نہیں کیا جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے سزا نہیں ملی ابھی تک اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں اور میں میری جدو جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس باؤ بکتی ہے جی ایک منٹ پہلے ایک سوال کا جواب دیکھیں جو بات یہ فتنہ کرتا ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے بہت بڑا فرق ہے آپ دو چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اس فتنے کو لے کر آئیں اس فتنے نے ملکی معیشت تباہ کی ہے اس ملک کے ساتھ اس نے کھیلا ہے وہ جو کہتا ہے نا اس پہ صرف کھیلنا ہے تو انہوں نے یہی کہا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس نے کھیلا ہے آج بھی جو آئی ایم ایس کی شرائط پر ہمیں گائی جو ہو رہی ہے اور جو معیشت کا حال ہے وہ وہی پر جاتا ہے اس کے سرے بھی اس فتنے سے ملتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ چھوڑ دیں سیاست دانوں پر اور آپ اپنے آئینی اور قانونی رول تک محدود ہو جائیں یہ کیا کہہ رہے فتنہ کیا کہہ رہے فتنہ یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے آئینی رول سے انحراف کریں آپ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ریڈ لائنز لگائی ہیں آپ وہ کراس کریں میری مدد کریں میری بے ساکھیاں بنیں میرے آنک بنیں میرے ناک بنیں میرے ہاتھ بنیں میرے مخالفین کو ماریں تب ہی میں آپ کو مانوں گا ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا یہ ہے بنیادی فرق اس فرق کو جان کیجئے ہر جگہ سے نہیں میری بات سنیں کہ نہیں مریم نواز کو پاگلوں کی طرح یہ اپنے آپ کو پروف کرنی کی کیا ضرورت ہے کہ ہر جگہ سے میں کھڑی ہو جاؤں گی میری ماشاءاللہ ایک بڑی ویل انٹرنشٹ پارٹی ہے جس کی جڑے عوام کے اندر ہے جو پانی کا بلبلہ نہیں ہے جس کو کسی پاشا نے زہیر نے لانچ کر دیا اور انکھے کان نے اس کو آٹی ایس بٹھا کے بٹھا دیا تو جب انتخابی میدان میں ہم آئیں گے ہمارے پاس بلکہ ایک ایک جگہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ساگٹار کے آتے ہی معاشی اشارہ یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کہا گیا کہ عمران خان کے سب کیسے سنکین مگر فورن فنڈنگ ان سب کا باپ ہے اور کہا گیا کہ مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا پنجاب میں سارے تبازل فراغوکی کو بچوانے سیوئے ہیں اور پریکشن جاتے کم نے ریپورٹر پر کہ اس کو سامنے نہیں آئے پنجاب میں جی پہ ایک روایت قدر ہو گئی ہے اور اپوزیشن بھی پنجاب میں کچھ نہیں بہتی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کونسی حکومت بیٹھ گیا کہ جو جن کو اپوزیس سامنے اپوزیس سامنے جو رکوتتے ہیں کہ اس کو اضافی اور دیکھیں پنجاب میں جب ادالتی حکومت آئے گی تو وہ یہی کرے گی عوامی حکومت آتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتی اسی طرح جب دو ہزار اٹھارہ میں عمران کو انسٹال کیا گیا پاکستان میں بطور وزیراعظم تو وہاں پر بھی جتنے پچھلے پانچ سال میں صحافیوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں جس طرح ان کو گولیاں ماری گئیں جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا گیا جس طرح چینل مالکان کو اٹھا کر نیب میں بند کیا گیا ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے تو ایئر وائی کے خلاف تو کوئی مقدمہ نہیں بن رہا ایئر وائی کے کسی شخص کو گرفتاری نہیں ہو رہی حالانکہ ہونی چاہیے بہت بڑے بڑے جرائم کیے انہوں نے لیکن جب آپ غیر سیاسی لوگوں اچھا جب ایسا کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ مسلم لیگ مون پنجاب حکومت میں واپس آئے گی تو کھول دیں گے کیا مجھے آواز نہیں آرہی آپ کی سوری مجھے آواز نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ جہاں تک جہاں تک ملک کی ترقی کا سوال ہے ملک کی سٹیبلیٹی کا سوال ہے تو ملک کو خارجی محاذ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک کے اندر بہت پٹینشل ہے ماشاءاللہ اس ملک کو خطرہ سیکیورٹی سے نہیں ہے اس ملک کو خطرہ انسٹیبلیٹی سے اور انسٹیبلیٹی جو ہے وہ پیدا کرنے والے اناثر جب تک سیاست میں بھیس بدل کر رہیں گے جب تک اس ملک میں فورن فنڈڈ ایجنٹس کو ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی اور میں آج ایک دعویٰ بھی کر رہی ہوں کہ آپ اس فورن فنڈڈ فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے آج آپ پاکستان کی پولٹک سے نکال دیں پاکستان دن رات ترقی کرے گا دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ کیونکہ اس ملک اس کا ایجنڈا فرق ہے اس نے اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا پانچ سال سے دیکھ لیں ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اس ملک نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے تو وہ وقت بھی بہت جلدی ہم دیکھیں گے اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ عمران آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزای آفتا ہے آج بھی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگیں ہوئے ہیں جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے وہ کھلا پھر رہا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو نہیں زیرو پہ آنا پڑے گا پہلے زیرو پہ کیسے آتے جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا حالانکہ نواز شریف بے گناہ تھا یہ گناہ دار ہوتے ہوئے بھی اس کو سزا کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے تو لیول پہ پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے نواز شریف کے جو اس کی آڑ میں نواز شریف کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا جائے اور پھر نواز شریف کی ہی آڑ میں اس کو سزا نہ ہو کہ جی پولیٹیکل لوگوں کو یا پرائم منسٹرز کو یا پولیٹیکل لوگوں کو یا لیڈران کو جو ہے وہ انتخابی میدان سے باہر نہیں کیا جانا چاہئے نواز شریف کو باہر کرتے وقت یہ شک یاد نہیں آئی تھی یا یہ بات یاد نہیں آئی تھی لیول پلینگ فیلڈ تو صرف تب ہوگی جب انصاف ہوگا اور اگر انصاف ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو ملکی سیاست میں دور دور کہیں نظر نہیں آتا جیل کی سلاخوں میں ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے اور نہ صرف عمران خان نہیں وہ گوگی پنکی پیرمی اور وہ جو مانکہ خاندان ہیں جنہوں نے یہ ملک پاکستان پر داکہ ڈالا ہے ہیروں کے ہار لیے ہیں گوٹیاں لیے ہیں زمینیں لیے ہیں وہ سب آپ کو سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے اور یہ ہونا چاہیے یہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو ایسا نہیں ہوگا ملید سبا یہ بتا دیے گا کہ دو فیڈل تو اس کو پکڑ جاتا ہے اور سی سی کو لہور کو پکڑتا ہے یہ کہا ہے جاتا ہے وہاں میں ہوں لوگ روٹ پہ آپ اسٹرٹیس پر دویسل کے ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے پاوزور تو پڑلے دنے کے دھرچاتے اور اس باتوں کو شامل کی جاتی ہے کہ آپ نے ملک پڑڑ درست کی ہے تو ان کے خلاف فیڈل تو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس پر کہ پورے لہور میں اس طرح کی طبچہ دیں اور اس پہ ان کی تھی ایڈ کرنے کی جب وزیر آدم یا سبار سے وزیر آدم پنجاب تھی تو یہ نہیں سی سی پی اور یہ جو پیشن تھا اس پیشن لگتا تھا کہ یہ مقرار روح تک کا طرز ہے تو اس کو فیڈل پہ کوشن نہیں دے گی تو فیڈل اس پہ کیا تھا یہ طرح کیا کرنے کیا تھا دیکھیں میں مجھے نہیں پتا فیڈرل اس پہ کیا کر رہا ہے لیکن اس قسم کی وہ جو جو فیڈریشن کے احکامات ہیں جو فیڈرل گورمنٹ کے احکامات ہیں وہ ماننے وہ باؤنڈ ہیں ماننے کے لیے ان کے پاس چوئس نہیں ہے اور اگر آج اس بات پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو پاکستان کا لاؤ ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل ہمیشہ پرویز علائی صاحب ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے رہیں گے ان کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے جہاں جہاں اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے سب کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ اور فیڈرل گورمنٹ کو اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو زبردستی جواب دینا چاہیے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ چوئس نہیں ہے اگر اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو سخت نوٹس لینے پڑیں گے جی ارسلان ارسلان ایک منت ارسلان ایک سکن ارسلان صاحب آپ پہلے کیا حکومت روکنے میں ناکام رہی بھاگ دے وہ حکومت نے روکنا کس کو تھا وہ آئے ہی نہیں ایک سکن ایک سکن مجھے جواب دے لینے دیں حکومت کس کو روکتی بھائی وہ تو جو انقلاب آنا تھا وہ تو براستہ بنی گالا پشاور فرار ہو گیا وہ ہیلیکاپٹر سے نیچے اترا ہی نہیں ہیلیکاپٹر سے مجھے یاد آیا کہ میں آج خیبر پختونخواہ کے عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں خیبر پختونخواہ جب پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے پچھتر سال میں ان کے کتنے کرزے تھے ستانوے عرب کے اور آج دس سال سے خیبر پختونخواہ کو جب سے تحریک انصاف کا مرض لگائے جو دیمک کی طرح کھا گیا خیبر پختونخواہ کی ترقی کو ان کی جو زندگیوں میں بہتری لانے کو وہ کھا گیا آج کتنا ہے سیون ایٹی سامتنگ عرب جو ہے وہ آج کرزہ چڑ گیا خیبر پختونخواہ کے اوپر کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے عوام کے ٹائکس کا جو پیسہ ہے پاکستان کے عوام کے ٹائکس کا جو پیسہ ہے جس سے ان کے لیے سڑکیں بننی ہیں جس سے ان کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں ہسپتال ہیں کلینکس ہیں موٹر ویز ہیں سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں جو وہ بننی تھی وہ سارا تو عمران خان پر خرچ ہو رہا ہے پہلے سنا کہ وہ اس کے کھانوں پر خرچ ہوتا رہا اس کے ہیلیکپٹروں کی رائیڈز پر خرچ ہوتا رہا اس کے پروٹیکول پر خرچ ہوتا رہا اور وہ جو دھائی ازار سوشل میڈیا کے لوگ بھرتی گئے کے پی کے میں اپنے مخالفین کو اٹیک کرنے کے لیے اس پر خرچ ہو رہا ہے تو میں جی تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کا حق سارا منی گالا میں جا رہا ہے وہ اس طرح سے فلیس کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کو کہ جیسے اب یہ خزانہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا جتنا کھا سکتے ہو کھالو شکر ہے آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا یہ میں آج بات کرنا چاہتی دی یہ خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق ہے یہ ان کی سڑکیں ہیں ان کے اسپتال ہیں ان کے کلینکس ہیں ان کے سکولز ہیں ان کے کالجز ہیں ان کی موٹر ویز ہیں ان کی ترقی ہے جو عمران خان کے پیٹ میں جا رہی ہے دیکھا ایک سیکنڈ نہیں مجھے چھ سال بعد نہیں پتا چلا اچھا یہ بھی مجھے بات کرنی تھی میں انشاءاللہ تعالی جلد جاری پاسپورٹ مجھے آج مل گیا اللہ تعالی کا شکر ہے میں تین سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی جب سے میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے حسن اور حسین سے نہیں ملی وہ آ نہیں سکے میں جا نہیں سکی تو یہ ظلم کے حساب ہیں جو دینے پڑیں گے تو اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں اور اپنے والد سے ملوں اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ میں جو ایک کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے میں نے پاکستان میں بہت پتا کیا وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آنگی اور اس فتنے کا انشاءاللہ تعالی کلا کاما کریں گے اور مسلم لیگ نون کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی پنجاب دورمنٹ میں نے آپ کو پہلی کہا ہے عدالتی حکومت ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ جلدی ہوگی یہ پنجاب دوران کان کا کوئی دیرٹیر کو جھتا ہو یا سچا ہو وہ اس لیے مہارت کے ساتھ پرند کرتا ہے کہ وہ عوام میں قضیدائی ایک سے ٹاک آم کا ٹاون بن جاتی ہے لیکن آپ اور آپ کی جو پیشی فیدرشپ ہے ان کا بیانی ہے کتنا ہی سپاون کیوں نہ ہو تو وہ اسے وہ پیشیدائی نہیں نہیں پا اس کی کیا وجہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک جمعیشن کے عیف ہے لیڈرشپ کے درمیان اور آپ کے اوٹر کے درمیان یا نکمت امیلی کا سکتان ہے جو آپ کے ٹرسمنٹ جیسے جو اس طرح سے بیانی کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو بیانی آئیں اس کو اس کی کامیابی کو ناپنے کا آپ کے پاس کیا میجر ہے کیا آج جو آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ عمران خان کے بیانی ہے کہ مو پہ تھپڑ نہیں ہے کیا آج جو میں نے آپ کو ایک سیکنڈ وہ ان کی اپنی سیٹیں تھی بھائی اس میں سے بھی پانچ ہم نے جیت لی انشاءاللہ تعالی مجھے یہ بتائیں جو میں نے آج آپ کو دو ویڈیوز دکھائی ہیں ایک ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے اور ایک حکومت کے بعد کی کیا یہ ان کے بیانیے کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے ہاں صرف ایک بات ہے آج جو اسحاقدار صاحب واپس آئیں کیا وہ ان کے بیانیے کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ضرور کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت ڈٹائی کے ساتھ اور کسی بھی شرم کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں مسلم لیگ نون جھوٹ نہیں بولتی لیکن مسلم لیگ نون ان کے جھوٹوں کو یہ جو آج انہوں نے سائفر سائفر کا جھوٹ بولا اور اس کے بعد خود کا سائفر گم ہو گیا بعد میں آڈیو آ گئی کہ اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے اور منٹس تبدیل کر دو کیا یہ بیانی ہے جو سازش کا گھڑا تھا اس کے مو پہ تھپڑ نہیں ہے آپ کیسے کہتے ہیں وہ بیانیاں کامیاب ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑے لوگوں کو بے وکوف بنا سکتے لیکن ہمیشہ کے لیے ہر کسی کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آج آپ نے آپ کل ان کو کہہ رہے تھے کہ ان سے اچھا کوئی سپا سالار نہیں ہے اس فوج سے اچھی کوئی فوج نہیں ہے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں نیوٹرلز ہیں نائب صادر مسلم لکنون مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو سیاسی منظر نام سے اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ عمران خان کی حمایت کرنے والوں کو مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے مو پر یہ تھپڑ ہے ان کے بیانی پر اور پویز الہی کو بھی جواب دینا ہوگا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فارن فرننگ کیس میں پاکستان میں تو کیا دنیا میں بھی سرکھ رو نہیں ہو سکتے میں اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہوں مریم نواز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور کہا کہ پرویز الہی ہمیشہ عمران خان کی حمایت نہیں کر پائیں گے اور کہا کہ عمران خان کی حمایت کرنے والوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لوگوں کو آپ کرپٹ 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 کہتے رہے اور عدالت کے لئے جرمی نہیں ہوا نواز شریف بے گناہیں مریم نواز بے گناہیں اور خود کیا ہوا خود آپ سے ہیروں کی انگوٹھیاں پکڑی گئیں تین کیرٹ کی نہیں پانچ کیرٹ کی چاہیے فرسٹ لیڈی کو انگوٹھی دینی ہے تو پانچ کیرٹ کی تو دو تین کیرٹ کی تو نہیں دینی نا اور مجھے تین کیرٹ کی پانچ کیرٹ کی انگوٹھی دو میں تمہیں ابھی عمران خان سے فائل پر دستخط کرا کے دیتی ہوں تو کہاں گیا وہ چوری کا ڈاکے کا نیرٹیف تو جس طرح عمران کے جھوٹوں کی ایک شیلف لائف ہے جس طرح وہ پوری ہونی ہے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی بھی شیلف لائف ہے جو پوری ہو چکی ہے دیکھیں ایک سیکنڈ ایڈ نہیں کرنا ان کا سوال ایک سٹینڈ آلون سوال ہے اس کا جواب مجھے دینے دیں مجھے صرف اب آپ نے سوال پوچھا جواب تو سن لیں بات یہ ہے کہ میرا بالکل اس میں مختلف نظریہ رانہ صاحب تو کہتے ہیں نا کہ اس کو آنے دو وہ آ جائے بیٹھ جائے بھاگ جائے گا پہلے کی طرح میں یہ کہتی ہوں کہ جس شخص نے فورن فنڈنگ لے لی ہو ڈالرز کی صورت میں ملک کو تباہ کرنے کیلئے جس شخص نے چار سال حکومت میں بیٹھ کر ملک کو تباہ کیا اس کی معیشت کو تباہ کیا اس کی خارجہ پالسی کو تباہ کیا تمام ممالک سے دوست ممالک سے ملک کو لڑا دیا اور اس کے بعد وہ یہ اس قسم کی گنونی سازشیں کرتا ہے ملک کے خلاف ایسے شخص کو اور اداروں پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ لشکر لے کر آ جائے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے ایسے شخص کو نشانِ عبرت بنانا چاہیے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا کوئی پاکستان کا آنسٹ آفیسر نہیں ہے جو اس کے شر سے نہیں بچا کوئی جرم کا ارتکاب ہے جو اس نے نہیں کیا ایسے شخص کو کیسے اجازت دے دے کہ وہ جتھا لے کر پچیس ہزار کا اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جائے ایسے شخص کی جو اوقات ہے وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جس کے پیچھے اس کو ساری زندگی رہنا چاہیے کیونکہ اس نے ملک کی تقدیر سے کھیلا تو لانگ مارچ تو سیاسی جماعتوں کی سیاسی جو ہے وہ طریقے ہیں نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ سیاسی جماعت ہے اس کو وہ مراعت وہ فسیلٹی وہ سیاسی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو باقی جماعت سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے یہ فارن فنڈڈ ہے یہ فتنہ ہے جو لانچ کیا گیا پاکستان کی تباہی کیلئے اس کو ایک فتنے کی طرح جس طرح آپ ایک دشمن کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک فتنے کو ٹریٹ کرتے ہیں کیسے لے کر آئے اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بس آخری سوال دو ہزار کارہ میں جو پولیٹسیل ایکٹیوٹر شروع ہوا آخر پر پولیٹسیل ایکٹیوزم آج دو ہزار بائیس میں کہاں سے بڑا ہے کہ آپ کو دو ہزار کارہ میں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا مانگے میں جنہوں میں بڑے ہی ہو گیا نمبر دو آخری امراض نام کی کئی آپ نے مجھے کوئی بات جاتی ہے اور فارن فرنڈ دیگر سی لوگ لہب جہاں پرہ پرس کونسس کر رہی ہے ابھی اس کے قریبی بڑا کا ایک بڑا مصوبہ ہے اس میں لوگوں کی بھی ایک ارامی ہے کہ ہزار بیٹسیل اٹھائی جا لی ہے کنی آگ ورڈٹ اور کہا جا رہا ہے انسان ملایا جا رہا ہے کہ امران خان بھوشتہ بھی اور سہولت جا رہا ہے دیگر کچھ سرمایہ کار ہے تو اس میں ٹک بیٹس لے رہے ہیں ہر پورٹسیل اٹھائی کے ساتھ اس میں مصبی مون کیوں نہیں آواز گیا دیکھیں میں اینٹ اٹھاؤ گے تو امران خان کے کرپشن کے ثبوت ملیں گے اور وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے اس کو پتا ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں جس کے ثبوت سب کے پاس موجود ہیں وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے جو اس نے پیرنی اور گوگی کے ساتھ مل کر گھپلے کیے ہوئے ہیں اسی سے بچنے کے لیے وہ یہ سب جو آج وہ میر جعفر میر صادق ان کو چھوڑنا نہیں ان کو مارنا ہے اور یہ لانگ مارچ کرو اور حملہ کرو وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اگر یہ سب اس کا ناکام ہو گیا اور یہ اس کے ڈرامے ناکام ہو گئے تو قانون کی گرپ سے وہ زیادہ دور نہیں ہے تو یہ ڈراما وہ کری اس لیے لیکن کب تک کب تک عاصم ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا نا وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اور آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے آج بھی تنقید ہوگی لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی گالی نہیں دی نواز شریف صاحب نے کبھی بغاوت پر مجبور نہیں کیا نواز شریف صاحب نے کبھی جانور نہیں کہا کسی کو نواز شریف کا اپنے دور حکومت میں بھی جو سٹانس تھا آج بھی نواز شریف کا وہی سٹانس شریف کا اپنے دور حکومت ہے موسیقی